اسلام علیکم میں امداد سمرو فیصلہ آیا ہے مریم نواز کے حق میں مگر سرٹی فائیڈ جھوٹے قرار پائیں گے عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بائزت بری کر دیا ہے ان کو سنائے جانے والی اہد صاحب عدالت کی سزا جو ہے وہ قلدم قرار دے دی ہے اب مریم نواز کی سزا قلدم نہیں ہوئی اس سزا سے واضح اعلان ہو گیا ہے واضح اشارہ مل رہا ہے سیاسی اعلان جس کو کہتے ہیں وہ یہ کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی مریم نواز کی سزا قلدم نواز شریف کی واپسی کا سلسلہ شروع عمل شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کون جائے گا دھکیلا کس کو جائے گا عمران خان صاحب کو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے بہت اہم فیصلہ ہے میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے ہی گزارش کر لی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں بڑا بھونچال آنے والا ہے گزشتہ ہفتے ہونے والے جو عدالتی کاروائیاں یا فیصلے تھے وہ پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کریں گے میں نے یہ گزارش کی تھی تو معاملہ اس طرف چل پڑا ہوا ہے آج اسلام آباد ہائے کورٹ میں ایون فیلڈز ریفرنس میں جو مریم نواز کو سات سال قید کی سزا چھ سال پہنے سنائی گئی تھی اور مریم نواز کے خاون کیپٹن سفدر کو ایک سال سزا سنائی گئی تھی وہ کل ادم قرار دے دی ہے اور نیب کے ریفرنس کو بدنیتی پر مبنی جھوٹا نہ جانے کیا کیا قرار دے کر عدالت نے فارغ کر دیا ہے اب نیب اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو معاملہ چلے گا اگر نیب نہیں جائے گا سپریم کورٹ میں تو بات ختم ہو جائے گی یہی کی یہی اور وہ جو کوشش کی گئی تھی مریم نواز کو سیاست سے باہر کرنے کی وہ کوششیں ہو گئی ناکام دو سال کی محنتیں ہو گئی زائع کاش یہ محنتیں کسی اور کام پر کر لی جاتی تو پاکستان کا آج یہ حال نہ ہوتا چھ سال نہیں بلکہ چھ سال سے زیادہ آٹھ سال مسلسل پاکستان کو ادم استحکام کا شکار رکھنے اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پاکستان میں سپر ہیرو بنا کر رکھنے والی جو کوششیں ہیں وہ تو ہوئی ناکام لیکن ہاں عمران خان کو سپر ہیرو بنا کر پیش کرنے والی کوششیں تو ناکام ہی لیکن پاکستان کا کبارہ ہو گیا ادم استحکام کا شکار کل بھی تھا آج بھی اب بھی عمران خان صاحب کنٹینر پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ جی میں ہی اصل لیڈر ہوں پاکستان کا اور یہ سارے چور یہ ڈاکو سرٹیفائیڈ چور عمران خان صاحب کو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ڈیکلیئر قرار دینے والے ساکب نصار صاحب کے فیصلے بھی ان کیوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وہ جج نہیں تھے وہ منصف نہیں تھے وہ کچھ اور کر گئے تھے تو بہرحال اصل کہانی یہ ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی کو کسی وقت میں بے نظیر بھٹو کی شکل پسند نہیں آتی تھی ان کو مائنس کرنے کے فارمولے بنایا جاتے رہتے تھے پھر بعد میں نواز شریف کی شکل نہیں پسند آتی تھی تو ان کو مائنس کرنے کے فارمولے بنایا جاتے رہتے تھے اور قوم کے دماغ میں بھرا جاتا تھا کہ یہ موروسی سیاست اب آپ کل بھٹو کے غلام تھے پھر بینظیر کے غلام بن گئے پھر اس کے بیٹے بلاول کے غلام بنیں گے یہ قوم کو پڑھایا جاتا رہا پھر قوم کو یہ کہا جاتا رہا کہ آپ نواز شریف کے غلام پھر ان کی بیٹی مریم کے غلام بنیں گے بات غلامی کی نہیں ہوتی بات ہوتی سیاسی شعور کی اور ایک عمل کی پروسیس کی اگر لوگوں میں قدرتی سیاسی شعور بڑھتا جائے گا تو لوگ کسی کی غلامی نہیں کریں گے لوگ پھر موروسیت کو آہستہ آہستہ سیاسی عمل کے ذریعے جمہوری عمل کے ذریعے موروسیت ختم ہو جاتی ہوتی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہائبریڈ نظام لانے کی جو خواہش ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے آغاز سے فارمی چوزے سیاست میں فارمی چوزے لانے کی خواہش بڑی پرانی ہے کچھ کوئی نئی نہیں ہے تو بہرحال یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے نے ایک بار پھر ثابت کر لیا ہوا ہے کہ کس طرح پاکستان میں جکڑ بند کیا جاتا ہے سیاسی قوتوں کو جو بھی جس مطلب میں میرے لیے کوئی نہ پیپلز پارٹی آئیڈیل ہے نہ مسلم ریگ نون آئیڈیل ہے لیکن ایک پولٹیکل پروسس کے ساتھ انہوں نے ایوالو کیا ہے اپنے آپ کو امپروو بھی کر رہے ہیں ماضی میں کچھ تھے آج کچھ ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی مرد اصل تو پیٹ میں مرود اٹھاروی ترمیم کا تھا نا کہ جن سیاسی قوتوں کو ہٹا دیں گے ختم کر لیں گے اس کے بعد ہم نے پاکستان کی پارلیمنٹ پر بھی قوضہ کر لینا ہے پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ بھی اپنے کنٹرول میں کر لیں گے کسی اپنے کٹ پتلی کے ذریعے کسی کی دل میں خواہش تھی آج مریم نواز صاحبہ نے بری ہونے کے بعد ایک پیغام دیا ہے کس کے نام پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں ایک مجھے دیسی سا آدمی ہوں پینٹوں ہوں دے ہاتی ہوں سندھ کے کسی کونے سے میرا گاؤں ہے بہت بلوچستان کے ساتھ جو ہی وہاں سے میں آیا ہوا ہوں اللہ نے کیا کہتے اس کو راستے کھولے لاہور آگر بیٹھ گیا صحافت کر رہا ہوں مارا موٹا تھوڑا سا چل جاتا ہے ایک سلسلہ لیکن اپنا دیسی بننا کبھی نہیں جاتا میں نے عمران خان صاحب کے متعلق آپ کو کافی عرصے سے گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی واپسی شروع ہو چکی ہوئی ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جادو آج بھی چل رہا ہے تو ہزار آنکھ یہ کھولے اچھے طریقے سے میں نے کئی بارے گزارش کی ہے اب میں آج آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہم دیسی لوگ نا میں تو ہوں ہمارے علاقے میں تو گرمی ہوتی ہے کبھی پچاس اکہ ون باون تک چلی جاتی ہے اس میں پلے پڑے اسی میں سکول پیدل جاتے رہے دو دو کلومیٹر اسی میں کیا ہوتا ہے پٹھے شٹے کر کے آنے لکڑیاں چن کے آنے اس طرح کی زندگی گزاری ہے گاؤں کی ہم بھی اسی طرح ہمارے دیسی جو جانورتے وہ بھی اسی طرح چاہے مرگی چاہے بکرا چاہے گائے چاہے بھینس سارے کے سارے اسی طرح نیچرل معاول کے پلے بڑے تو قدرتی معاول میں پلے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب فارمی کو اور قدرتی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو فرق معلوم ہو جاتا ہے اب آپ کو امران خان صاحب جو نا ان کو آپ کسی فارمی چوزے کے ساتھ کسی فارمی کسی اور جانور کی طرف میں نہیں جاتا کسی فارمی مرگی کے ساتھ آپ کمپیر کر لیں نہ اس کی عمر ہوتی ہے نہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر ایک کنٹرولڈ ماحول سے باہر نکل کر سروائیو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے امران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پراپر ایک ماحول دیکھ کر بنایا گیا اور بڑھایا گیا جس طرح آپ دیکھتے ہیں اگر دیسی مرگی ہوگی وہ سال میں چوزہ جو ہے وہ پنکھ نکالے گا جا کر اور ادھر فارمی مرگی جو ہے وہ دس دنوں میں وہ چوزے سے مرگی بن جاتی ہے مرگا بن جاتا ہے یہ جو ککڑ اور فارمی مرگی کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو کنٹرولڈ ماحول چاہیے ہوتا ہے اس ماحول سے نکل کر وہ سروائیو نہیں کر پاتا یعنی ہم نے مرگیاں پالی ہوتی تھی گاہے بھیسے پالی ہوتی تھی اگر پچاس ڈگری پر گرمی بھی ہے تو وہ بھی عام سے جو ہوتا ہے ان کے لیے بنا ہوا باڑا اس کے اندر سروائیو کر رہے ہوتے تھے مرگیاں شروعی ایسی طرح اپنے وہ جو مرگیوں کے لیے ڈبرا بنایا ہوتا تھا اس کے اندر بیٹھ جاتی تھی کبھی کبھی کوئی بہت زیادہ گرمی ہوتی تو پانی کا چھڑکاؤ کر دینا لیکن فارمی جو ہے فارمی مرگی کے لیے پینتیس چالیس سے اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے تو بھائی بڑے بڑے پنکھے لگ جاتے ہیں بعضوں کا تو چلر چلانے پڑتے ہیں کہ یہ مرنا ادروائز مرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک کنٹرولڈ ماحول سے باہر چاہے فارمی مرگی ہو فارمی بینس ہو فارمی گائے ہو کنٹرولڈ ماحول سے باہر وہ نہیں رہ پاتے عمران خان صاحب کا بھی یہی مسئلہ ہے تو اب عمران خان صاحب کو ایک کنٹرول ماحول دیا گیا تھا وہ کنٹرول ماحول ہو گیا ختم عمران خان صاحب کو لانے کے لیے ان کے مخالفین کو اسی مقدمے میں جو بچپن میں کبھی ان کے باپ نے کوئی پروپرٹی لی تھی تو اس میں ان کو بھسا دو کچھ نہیں ملا تھا تو کوئی جی ادھر ادھر کوئی ناشتے کے بنشل نکال دو اور یا کچھ بھی نہیں ہے تو جھوٹا پروپیگنڈا پروپرکانگنائز طریقے سے سرکاری وسائل خرچ کر کے چھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں میں نام نہیں لیتا میرے میری بڑی عزت کرتے ہیں وہ بہت بڑے پاکستان کے اس وقت مایا ناز تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت ہی ٹاپ کلاس کے وہ ہیں اپنا ویلاؤگر ہیں ٹی وی اینکر بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کا بہت گنگاتے ہیں یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کو دوہزار چودہ پندرہ کے دھرنوں کے ٹائم کی مجھے کبھی کبھی بات ہو جاتی وہ مجھے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں میں نے تو وہ ثبوت دیکھے ہیں مجھے دکھائے گئے ہیں کہ نواز شریف کی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں نواز شریف کی ساری انویسمنٹ انڈیا میں ہیں بھائی آپ کو کیا پتا ہم نے تو ایک ایک ثبوت دیکھے ہیں نواز شریف کی شگر ملے ان کے اندر کام کرنے والے لوگ اور یہ وہ تاہرال قادری نے تو شگر ملوں کے جو لوگوں کے جو نواز شریف کی شگر ملوں پر نظام لگایا تھا نا کہ وہاں سے انڈیا سے لوگ آ کر وہاں پر کام کرتے ہیں اور انڈیا نیجنٹ تاہرال نواز شریف کی فیکٹریوں میں بیٹھے ہوئے شگر ملوں میں بیٹھے ہوئے یہ یہ بہت بات کی بات ہے اس سے پہلے مجھے بتا کائل کرنے کی کچھ کرتے ہیں بھائی نہیں بھائی دیکھیں میں میں نے تو ثبوت دیکھیں اور مطلب ایسی ایسی کہانیاں بنا کر پھر اس کو پروپگیٹ کیا گیا یعنی یہ یہ آٹھ سال کی محنتیں جو اب ختم ہو رہی ہیں اور پھر عمران خان صاحب جن کو لایا گیا تھا دوہزار گیارہ کے جلسے کے بعد اکتوبر دوہزار گیارہ کے جلسے یہ جو ملار پاکستان کہا تھا اس جلسے کے بعد عمران خان نے بھوم پکڑا تھا نا اس جلسے کے بعد وہ چوزے میں سے مرغا بن گئے تھے نا سیاسی مرغا بہت بڑا مرغا اچانک اچانک آپ نے دیکھا کہ یار کل تک تو اتنا قد تھا ایک سیڈ اپنی نہیں جیت پائے تھے دوہزار آٹھ میں مولانا فضل رحمان قاضی حسین عمد اور نواز شریف کے پیچھے بھی صرف پیچھے نہیں یعنی نواز شریف صاحب بینے زیر بھٹو شہید بیٹھی تھی نواز شریف صاحب بیٹھے تھے ان کے پیچھے ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ان کے پیچھے تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ تو چوتھے نمبر پر جا کر عمران خان صاحب کی باری آتی تھی اتنے تھے دوہزار آٹھ میں اچانک اچانک دوہزار گیارہ میں عمران خان صاحب نے یوں قد نکالا اچھا جی جلسہ ہو گیا جی جلسے کے بعد دھڑا دھڑ شمولیتیں ہو رہی شمولیتیں ہو رہی ہیں یہ پوری کی پوری ایک انویسمنٹ تھی جو کی گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاست تو بدنام ہوئی مگر پاکستان کی ریاست کو ناقابل تلافی نقصانات ہوئے اب تو آپ سامنے دیکھ رہے نا ایک ایک چیز دیکھ رہے کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ہے اپنے سیاست اور اپنے اقتدار کی خاطر کس طرح پاکستان کو دنیا میں تنہا کر رہا ہے کس طرح آئی ایم ایف کی وہ جو کیا کہتے آئی ایم ایف کا معاہدہ حراب کرنے کے لئے کس طرح شوکت ترین کے ذریعے وہ اس کو اس کو ثبوت آس کرنے کی کوشش کر رہے تھے خیر میں واپس آتا ہوں تو خان صاحب جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کی سزا کلطم ہونا اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ عساق دار صاحب کی واپسی کا مطلب ہے کہ نواز شریف کا دور واپس آ گیا نواز شریف فیزیکلی پاکستان میں ہونا ہو لیکن اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ نواز شریف کی پولیسیوں سے چلے گی نواز شریف مثلا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دو بڑی پارٹیاں اب یہ فیصلے کریں گی اور ظاہر ساتھ ان کے اتحادی یہ فیصلے کریں گے کہ پاکستان کی ریاست کا قبلہ کیا ہونا ہے اور اب وہ جنہوں نے بھی عمران خان کا تجربہ کیا تھا وہ تھک ہار کے مایوس ہو کے آخری ان کا تجربہ مفتاہ اسماعیل تھا وہ پیچھے اٹ گئے انہوں نے کہا کہ نہیں یار اب یہ کام ہم سے نہیں چلنا جن کا کام ہے اسی کو سانجے انہی کی حوالے کر دے انہوں نے ان کی حوالے کر دیا پیچھے اٹ گئے جب وہ پیچھے اٹے جب وہ کنٹرول ماحول ختم ہوا تو دیفینیٹلی جو فارمی وہ تھا نا فارمی مال جو تھا اس نے تو پھر گرمی برداش وہ پچاس ڈگری کی گرمی برداش نہیں کر سکتا اس وقت تو سیاست کی گرمی جو ہے وہ پچاس سے زیادہ ہے وہ تو پرداش نہیں کر سکتا جل سے ان سے کر لے گا مطلب تھاشا ماشا بہت ہوگا لیکن نہیں تو نواز شریف صاحب کی سزا مریم نواز کی سزا کل ادم ہونا بیسیکلی نواز شریف صاحب کی واپسی کا سگنل ہے کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان واپس آئیں گے اب کسی بھی وقت کسی بھی لمحے آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کی ایک درخواست آئے گی عدالت میں اور وہ ایک درخواست کریں گے کہ مجھے رہداری زمانت دی جائے میں آ کر عدالت کے سامنے سرینڈر کرنا چاہتا ہوں میری عدالت میں اپیل لگی ہوئی ہے میں عدالت کے سامنے سرینڈر کروں گا اور میری اپیل سن لی جائے نواز شریف صاحب کو اس کی رہداری زمانت مل جائے گی آئیں گے آ کر عدالت میں اپیل دائر کریں گے اس گراؤن پر کیونکہ مریم نواز کی سزا کل ادم ہو گئی کہا گیا ہے کہ یہ سارے فیصلے یہ سارا کچھتا دونبریا کی گئی تھی اب عدالت کی زبان میں نہیں بول رہا لیکن اگر ایک مجرم یا ایک ملزم جس کو سزا سنائی گئی ہو اور عدالت اس کو بائزت بری کرے اس کا مطلب ہے کہ مقدمہ دونبری پر دھنم اب نہیں دونبری کی گئی تھی تو پھر نواز شریف صاحب مریم نواز کی سزا کل ادم ہونے کی بنیاد پر باقی جو نواز شریف صاحب کے معاملات ہیں جس میں الازیزیا اسٹیل ملز ہے اس میں عرشد ملک صاحب کی گوائی ہے عرشد ملک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے سزا سنائی تھی جج ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور سات سال قید ہے اس میں اچھا اس کے علاوہ ایک ہے ال ڈی اے پلاک کا فراؤڈ ہے خرید و فروخت کا وہ ابھی ہمیں مقدمہ ہے تو نواز شریف صاحب اب واپس آئیں گے پر سے پہلے ان کی درخواست آئے گی درخواست میں ممکن ہے ممکن ہے ظاہر ہے عدالت کیا کرے گی ہمیں نہیں پتا لیکن مریم نواز کو جس طرح بری کیا گیا ہے جس طرح اور اور یہ میرٹ پر مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں سن رہا تھا کسی دوست نے کہا کہ جی اپنی حکومت میں مقدمہ بناتا اور اپنی حکومت میں ہی جو ہے وہ مریم نواز کو بری کر دیا گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر پلٹیکل مقدمات ہوتے ہیں سیاسی مقدمات سیاسی مقدمات کا انجام یہ ہوتا ہے اگر قانون کو سامنے رکھ کے آئین کو سامنے رکھ کے مقدمات بنائے جائیں اور جو جتنا کسی نے کچھ کیا ہے اگر اسی کو مقدمہ بھی وہی بنے تو پھر سزائیں ممکن ہوتی ہیں میں عمران خان کے جو دہشتگردی والے مقدمے پر آپ کو کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خان صاحب کو عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے مقدمے پر دہشتگردی کی جو دفاعتیں ختم کر کے پسا دیا ہے اب عمران خان نے دھمکیا تو ججوں کو دی ہے نا جج صاحبہ کو تو دھمکی دیا تو دھمکی ثابت ہوگی جب دھمکی ثابت ہوگی تو سزا ہو جائے گی سادہ سادہ فارمول ہے تو بارحال تو پولٹیکل مقدمات کا انجام بھی یہی ہوتا ہے جو مریم نواز صاحبہ کے مقدمے کا ہوا ہے تو مریم نواز صاحبہ کے بعد نواز شریف صاحب کی درخواست آئے گی ان کو رہداری زمانت مل سکتی ہے رہداری زمانت کے بعد عدالت میں آ کر سرنڈر کریں گئے سرنڈر کرنے کے بعد ان کی اپیل سماعت کے لیے منظور ہو سکتی ہے اور پھر جب سماعت کے لیے اپیل منظور ہو جائے گی تو سزا قلطم محتل ہو جائے گی اور زمانت بھی مل سکتی ہے تو نواز شریف صاحب بھی بطور آزاد شہری کے پاکستان آ سکتے اور کچھ کچھ عرصے کے اندر اندر ان کی سزائیں اسی طرح قلطم ہو جائیں گی کیونکہ سارا کچھ پولٹیکل ارینجمنٹ تھا تو پولٹیکل ارینجمنٹ ہی ہو رہا ہے لیکن اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ اب میں اپنا جو جس طرح یہ سزائیں سنائی گئی تھی جس طرح مقدمات بنائے گئے تھے میں تھوڑا سا اس طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں اور پھر مریم نواز صاحبہ نے جو آج پیغام دیا ہے نا وہ بڑا دلچسپ پیغام ہے ایک تو میں خود ہی سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے فیصلہ سنا خبر سنی کہ مریم نواز صاحبہ کو بائزت بری کر دیا گیا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا حشر کیا ہوگا عمران خان صاحب سے تو عصاق ڈار کی واپسی حضم نہیں ہو رہی عصاق ڈار صاحب واپس آگئے عمران خان صاحب بتب کیا کہیں کہ وہ ہوش آواز کو بیٹھے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے شروع ہو گئے کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب مالک مکان جو ہے نا جب وہ آتا ہے تو پھر یا اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو قبضہ قبضہ مگیر جو ہوتا ہے وہ تو پھر پاگل ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس نے قبضہ کر رکھا ہوا تھا سارے ہر طرح کی اس کے پاس اس کے سہولت کاری بھی تھی لیکن عدالت کہتی ہے سسٹم کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ قابض ہو آپ نکلو یہاں سے اصل جو پاکستان کی سیاست کے جن کو نکال کر عمران خان صاحب کو بٹھایا گیا تھا پنجاب میں یا دوسرے کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے نا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بنائی گئی تھی وہ نیچرل نہیں ہے اس کو ایک جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے کریئٹ کیا گیا تھا وہ آہستہ 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 اپنے سائز میں جائے گی تو بہرحال آپ کو میں مختصرا یاد کراتا ہوں یہ ہوا کیا تھا پاکستان کے ساتھ دوہزار گیارہ کا جلسہ میں نے گزارش کر لی دوہزار تیرہ کے الیکشن عمران خان صاحب لیکن اس سے پہلے دوہزار مشرف کے ساتھ عمران خان صاحب کا یارانہ عمران خان صاحب نے مشرف کو کہا تھا کہ جی میں آپ کا مجھے وزیراعظم بنائے مشرف نے ان کو ٹاسک دیا کہ چلیں جی میں بطور صدر ایک ریفرینڈم کروا تھا جاولک کی طرح کا اور ریفرینڈم کا عالم یہ تھا کہ شہر میں ہوا کا عالم تھا ریفرینڈم تھا یا جن تھا یہ جالب صاحب نے یہ کہا تھا جاولک کے ریفرینڈم میں اور مشرف کا ریفرینڈم لاہور میں میں نے خود وٹنس کیا تو ہوا کا عالم تھا بھئی کچھ بھی نہیں تھا تو اس ریفرینڈم میں عمران خان صاحب چیف پولنگ ایجنٹ تھے اوکے جی عمران خان صاحب نے ایک سی بھی مشرف کے تعاون سے جی تھی پھر مشرف کے مخالف ہو گئے اس کے بعد عمران خان صاحب کو دوہزار گیارہ میں کندوں پر لیا گیا کہ نہیں جب عمران خان صاحب واپس آئے ان کو جلسہ کروایا گیا جلسہ کروانے کے بعد بڑی بڑی شخصیات ان کے ساتھ ملنی شروع ہوئی عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ دوہزار تیرہ میں میں وزیراعظم بن جاؤں گا دوہزار تیرہ میں چھتیس سیٹیں لی چھتیس سیٹوں میں بھی بہت سی ایسی تھی جو عمران خان صاحب کو جتوائیں گے جتوائیں گے پراپر اور اس وقت پراپر تالبان کی سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ مکمل سپورٹ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ خیر دوہزار تیرہ کی الیکشن کی بنیاد پر عمران خان صاحب سے دھرنا دلوایا گیا دھرنا اس نے چینی صدر کا وہ روکا وزٹ روکا پاکستان کی ترقی روکی دھرنا کامیاب نہیں ہوا ناکام ہوا چلے گئے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آرٹیس بٹھا کر عمران خان صاحب کو لائے گیا اس کے باوجود آرٹیس بٹھانے کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ سمپل مجارٹی نہیں لے سکے اتحاد ہی ملائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ اس سے پہلے نواز شریف کو سزا دلوائی گئی ہے ان کے مخالفین سارے جیلوں میں ڈالے گئے اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اس کے باوجود سمپل مجارٹی نہیں لے سکے تو سارا بندو بست کرنے کے بعد بھی ریاست پاکستان کو نقصان ہی ہوا نقصان ہی ہوا تو لہذا پھر یہ کہا گیا کہ یار پھر ہم اگر قدرتی وہ جو گروت ہے اگر ہم اس کو روکیں گے سیاست کے اندر اور اسی طرح ہم ایک فارمی چوزہ لے کر رکھیں گے تو نقصان ہوگا ملک کا نقصان ہوگا سیاست کا نقصان ہوگا تو کرنے والوں کو احساس ہو گیا وہ پیچھے اٹ گئے تو بارال یہ یہ ماحول بنا کر یہ سزائے ہوئی تھی اور پھر سزائے سزاؤں کا انجام تو یہی ہونا تھا آخر میں مریم نواز صاحب آنے آج میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے باقی کہا کہ جی میں دیکھنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کی شکل کیسی ہوگی آج صحیح ہے ابھی مظفر آباد میں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے عمران خان بے بس شخص ہیں جس نے ہمارے خلاف کیس بنایا ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں کس نے بنایا تھا یہ کیس دو سال کی محنتوں والے کون تھے جنہوں نے جج سائبان کو جا کر کہا تھا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی جس بنیاد پر ایک بیان حلفی جمع کروایا ہوا ہے جس سے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے اپنی اپیل میں اور ان کے بیان حلفی کی بنیاد پر مریم نواز صاحبہ نے ان صاحب کو بھی اس میں فریق بنایا ہوا تھا ان کے خلاف بھی ایک متفرق درخواست دائر کی ہوئی مریم نواز صاحبہ نے جنرل فیض عمید صاحب یہ ان کو کھلا پیغام دی رہی ہے مریم نواز صاحبہ کیونکہ وہ بیان حلفی عدالت میں ہے کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے خود متفرق درخواست دائر کی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے خود کہا ہوا ہے کہ انہوں نے سارا کچھ یہ کیا تھا نام تو خیر نواز شریف صاحب نے کچھ اور بھی لیے تھے لیکن آج مریم صاحبہ نے رہائی کے بعد رہائی سے مطلب کہ بریت کے بعد ایک کھلا پیغام جن کو دیا ہے ان تک پہنچ گیا ہوگا بات سادہ سی ہے بات یہ ہے کہ سیاست ایک عمل ہوتی ہے اس عمل کے سامنے بند باندھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کو نقصان ہوگا ورنہ پھر جو لوگ جن کو پسند کریں گے جن کو نہیں پسند کریں گے لوگ خود ہی ان کو مسترد کریں گے سیاست میں لوگوں کا فیصلہ سب سے اہم ہوتا ہے کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کا انجام یہی ہوگا جو آج ہوا ہے اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ